بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریسٹر میاں عمر علی بیورز آج کی ہماری ویڈیو ہے جس ساؤتھ کوریا کے مطلق ساؤتھ کوریا کے اوپر آر اڈی میرے ایک ویڈیو ہے لیکن تھوڑی سی لوگوں کو کنفیوزن تھی تو میں نے کہا کہ آج کی اس ویڈیو میں دور کرتا ہوں ساؤتھ کوریا کے ویزے کے بارے میں کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ساری کیا یہ ای ویزا ہوتا ہے یا پھر آن لائن اپلائی کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں ہم نے خود جا کر اپلائی کیا تھا تو میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ای ویزا کا کیا طریقہ کار ہے اور آپ خود وہاں پر جا کر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا طریقہ کار ہے تو انشاءاللہ دیٹیل کے ساتھ آج کیسی ویڈیو میں بات ہوگی لیکن اس سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ٹریول سے مطلق امیگریشن سے مطلق یا پھر ویزا سے مطلق لیٹس اپ ڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساز میں بیل آئیکن کے بٹنوں کو بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ساری لیٹس ایفرمیشن جو ہو آپ تک پہنچ سکے چلیے بڑھتے ہیں یہ ویڈیو کی جانب جو ہمارا میٹن ٹاپک ہے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آور ہے کہ جب بھی مجھے آپ نے کوئی میسیج کرنا ہو ویڈیو پر اس سے پہلے آپ کمپلیٹ ویڈیو ضرور دیکھ لیں کیونکہ ساری انفرمیشن تقریباً اس میں دی ہوتی ہے سعود کوریا کا جو آج کل ویزا اپلائی ہو رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ہم تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم آن لائن جاتے ہیں سعود کوریا کی ویب سیٹ کے اوپر وہاں پہ انہوں نے آن لائن ہی فیل کرنے کا ایک فارم فیل کرنے کا ایک طریقہ دیا ہوا ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے فیل کرتے ہیں جتنی بھی ڈیٹیل میکسیمم دے سکتے ہیں اسی فارم کے اندر دیکھ دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اس فارم کو ڈانلوڈ کر لیتے ہیں جب ڈانلوڈ کرتے ہیں تو وہ فارم جو ہے وہ تقریباً سارا جو ہے وہ نائنٹی نائن پرسن جو ہے وہ کورین لینگویج میں خود بخود جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہمارا طریقہ ہوگا جس طرح سے ہم اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ پھر ہم وہ دیتے ہیں کلائنٹ کو کہ آپ یہ فارم لے جیے جو ہم نے فیل کر دیا ہے مکمل اب آپ اس کے ساتھ جو ہے اپنی بینک سٹیٹمنٹ اکاؤنٹ میٹننس لیٹر ٹیکس رٹرن انٹینز یہ پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ یہ چیزیں لے کے جا کے کسی بھی دن بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے جو وہ کورین امبیسی میں جا کے جمع کر رہے ہیں وہاں پہ بائیو میٹرک دے دیں تو ہم تو اسی طریقہ سے ویزا اپلائی کر رہے ہیں اور ہمارے الحمدلللہ ویزا بھی گرانٹ ہو رہے ہیں اب آ جاتے ہیں جی دوسری بات کے اوپر کہ کیا ساؤت کوریا کا ای ویزا بھی ہے جی بالکل ای ویزا بھی ہے جو کہ مکمل آن لائن ہے لیکن اس کے لیے انہوں نے کچھ کیٹیگریز دی ہوئی ہیں کہ اس کو کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ان میں جیسا کہ کچھ ڈاکٹرز ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ای ویزا کوئی کانفرنس کے لیے آپ جا رہے ہیں تب آپ ای ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو اس طرح انہوں نے کچھ اور بھی اس طرح مطلب دیئے ہوئے اس کیٹیگ کوئی وہاں پہ میٹنگ کے لیے جا رہا تو وہ لوگ صرف جو ہے وہ ای ویزا اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ فلی ای ویزا ہے باقی جو طریقہ کر رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب تیسرے نمبر پہ اگر بات کریں جی جو لوگ وہاں پہ فارم خود ہائی ہینڈ سے فیل کرتے ہیں ٹھیک ہے بلکل وہ بھی طریقہ موجود ہے کہ آپ آن لائن جائیں کوریا کی ویب سائٹ کے اوپر وہاں سے آپ فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اچھے طریقے سے فیل کریں اس کے بعد سارے اپنے ڈاؤکومنٹس لگائیں اور جا کر جو ہے وہ نئے ویزا جو اپلائی کر لیں اب ان تینوں طریقوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ویزا ریشو کس میں زیادہ ہے تو وہ ہے جو میں نے بتایا کہ جو آپ آن لائن مکمل فارم فیل کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کر آیا ان کے امبیسی میں بائیو میٹرک دیتے ہیں اس کے ویزا ریشو زیادہ ہیں اب اگر سوال یہ بنتا ہے کہ ویزا تو تقریباً سہی میں تو وہ کیوں ہیں دیکھیں اس لیے کیون کیونکہ وہ انہوں نے ابھی ایک لیٹس طریقہ نکالا ہے ویزا اپلائی کرنے کا تو جب ہم اسے آن لائن فیل کرتے ہیں سرمنٹ کرتے ہیں تو اسی وقت ہماری ساری ڈیٹیل جو ہے ان کے پاس چلی جاتی ہے وہ آپ کی ساری ویریفکیشن جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کے جانے سے پہلے ہی وہ اسے کر لاتے ہیں ایک تو اس میں آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے اس کا جو آپ کا ویزے کا ڈیسیجن ہے وہ جلدی آ جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کے ویزا لگنے کے چانس بھی زیادہ ہوتے ہیں اگر بات کر لی جائے کہ اس میں ڈاکومنٹس کون سے چاہیے ہوتے ہیں تو ڈاکومنٹس میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ کچھ تو ڈیٹیل آن لائن دی جاتی ہے آپ کے جو ہوتل ہے اس کی بھی ڈیٹیل آن لائن دی جاتی ہے تو آپ نے جو آن لائن ڈیٹیل دینی ہے وہی اپنا ہوتل بک کرانا ہے آپ کا پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ بینک سٹیٹمنٹ اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر آپ کے پاس جو بیلنس ہے کلوزنگ وہ تقریباً دس سے بارہ لاکھ روپے ہونا چاہیے اگر آپ ساؤتھ کوریا کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ انیویٹیشن کے جتنے بھی میں نے طریقے بتائیے سارے میں نے انیویٹیشن کے بغیر بتائیے صرف جو فل ای ویزا والا ہے جو ٹوٹل ای ویزا اپنے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے آپ کو انیویٹیشن ہونا لازمی ہے باقی دونوں طریقوں میں انیویٹیشن ہونا لازمی نہیں ہے یہ آپشنال ہے اگر آپ کو وہاں پر کوئی ہے تو آپ مگا سکتے ہیں ورنہ نہیں تو یہ ڈاکومنٹ ساتھ میں آپ کی ہوتل کی بکنگ اور ائرلائن کی ٹکٹ ٹھیک ہے جب ٹریول انشورنس اس کے لیے لازمی نہیں ہوتی ایک آپ کی وائٹ بیگرانڈ کی تصویریں دس یہی ان کی ریکوائرمنٹ ہے اور آج کل جو ہے وہ ویزا ریشو بھی اچھی جا رہی ہے الحمدللہ ہم نے اپنی جتنے بھی کلائنٹ کا اپلائی کر رہے ہیں ان کا بہت اچھا رسپونس آ رہا ہے ان کے ویزا جو گرانٹ ہو رہے ہیں تو یہ تھی جی چھوٹی سی اپڈیٹ جو میں نے ان کو آپ کو ان کے ویزا کے بارے میں بتائی اچھا ایک چیز اور میں بتاؤں کہ ان کی جو ویزا کی کیٹیگریز ہیں جیسے کہ بزنس ویزا ہے ورک ویزا ہے ان کا ایک جوب سیکر ویزا بھی ہے ٹھیک ہے ٹورس ویزا بھی ہے تو وہ آپ نے دھیان سے سیلیکٹ کرنی ہے کیونکہ انہوں نے تقریبا دو سے تین میں جو ہے نا وہ ویزا ویزا کا بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے جو بھی آپ ویزا پلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے دھیان سے جو ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے وہ آپ کو لسٹ مل ج کی جب آپ آن لائن فارم فل کی طرف جائیں گے یا پھر اگر مینویل کرتے ہیں تو پھر آپ کو ظاہری بات ہے ہاتھ سے بتانا پڑے گا کہ آپ کون سا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تھی جی ڈیٹیل میں سوچا کہ میں تھوڑی سے آپ کو دے دوں کیونکہ بہت سے لوگ جو وہ کنفیوز ہو رہے تھے کہ کس طرح سے ویزا اپلائی کرنا چاہیے ساؤتھ کوریا کا اس کی ویزا ریشو کیا ہے تو مکمل میں ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی اگر ان کی بیسی کا پروسیسنگ ٹائم بتاتا چلو اور فیز بتاتا چلو پروسیسنگ ٹائم تقریباً بیس سے پچیس دن ہے اتنی دیر میں آپ کو جواب مل جاتا ہے اور جو ان کی ویزا فیز ہے وہ تقریباً ساڑھے نو ہزار پہ ہے ابھی اگر آج یا کل میں اپ ڈیٹ ہو جائے تو اس کا نہیں مجھے کیونکہ ڈالر کا ریٹ ظاہری بات کم ہو رہا ہے تو جتنی بھی امبیسیز ہیں وہ موصلی ڈالر کے حساب سے ہی جواب سے فیز جو وہ چارج کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں جی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ